موسیقی دوستو جیسے ہم نے وندے ماترم کی بات کی اسی پرکار سے تھوڑا ملا جولا مدہ جو ہے وہ بھارت ماتا کی جائے سے جڑا ہوا ہے اور اس میں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کئی لوگ آگرہ کرتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے کہنا چاہیے اور اس آدھار پر مہاراشت کی اسیمبلی میں وارث پتھان جو مائم پارٹی کے وہاں کے اسیمبلی ممبر ہیں ان کو اسیمبلی سے سسپینٹ بھی کر دیا گیا تھا اس بات پر کہ وہ بھارت ماتا کی جائے نہیں کہہ رہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دیش بھکت ہوں اور میں جائے ہند کہنے کے لیے میں کہتا ہوں جائے ہند وہ میری اپنی پرتی بدتہ ہے تو یہ بھارت ماتا کا سوال کہاں سے آیا کیا یہاں صدیوں سے بھارت ماتا کی کلپ نہ تھی کیا انگریزوں کے آنے کے پہلے بریٹش راج میں یا بریٹش راج کے پہلے جو الگ الگ راجہ راجی کر رہے تھے کیا اس سمیں بھارت ماتا کی اس پرکار کی کلپ نہ تھی تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھارت ماتا کی کلپ نہ جو بھارت میں چال ہوئی وہ خاص طور سے انیس سو چار کے بعد چال ہوئی انیس سو چار میں جب بنگال کے بھی بھاجن کی بات چل رہی تھی تو روینہ ٹیگور جی کے بھتیجے اور نیندرنات ٹیگور نے ایک چطر بنایا اور اس کو پہلے بنگ ماتا پھر بھارت ماتا کے روپ میں انہوں نے اپنی سندر پینٹنگ کو سامنے رکھا اب اس محلہ کے چار ہاتھ تھے جو بھارت ماتا کا چطر انہوں نے دیا وہ کافی لوگ پری ہو گیا اور کئی لوگ دیش کو اپنی ماتا کے روپ میں دیکھنے لگ گئے یہاں کئی ساماجیک اتحاسکار ہمیں بتاتے ہیں کہ دیش کو ماتا کے روپ میں دیکھنا دو چار اور جگہ پہ بھی ہوا ہے خاص طور سے میکسیکو میں بھی اپنی راشت کی کلپنا ایک ماتا کے آدھار پہ ہوئی خیر یہ ماتا کے بارے میں جو بات ہوئی آج بھارت میں دو تین جگہ پہ بھارت ماتا کے مندر ہیں اور میں یہاں آپ کو ایک نمیدن کروں گا کہ بھارت ماتا پر رویش کمار کا ایک بہت اچھا اپیسوڈ ہے جو آپ نے ضرور دیکھنا چاہیے جس میں وہ وستار سے اس پورے معاملے کی جانکاری دیتے ہیں میں کیونکہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امنی درناش ٹیگور کی اس رچنہ کے بعد پھر یہ ایک بہت بڑی کالپنک بات سماج میں آنے لگ گئی دیش کو ماتا کے روپ میں دیکھنے کی بات آنے لگ گئی اور بعد میں آج کل تو جو چل رہا ہے اس ماتا کے کئی روپ دکھائے گئی کئی شیر پہ سواری کر رہی ہے کئی شیر بہت آکرامک ہے کئی شیر بہت ویجائی مدرہ میں ہے کئی بھارت ماتا کی جو باؤنڈری بھارت ماتا کی ساڑیوں سے دیش کی سیمائیں بن رہی ہیں یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس بھارت ماتا کے چطر میں کہیں کہیں پورا 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 پاکستان ہے شریلنگا بھی کئی بار اس میں دکھایا جاتا ہے تو ایک ویدہ پور بھارت ماتا کی کنسپٹ بھارت ماتا کی تصویر لوگوں کے من میں الگ الگ سمیہ تک رہی ہے اور یہ نعرے کا زیادہ تر استعمال کئی بار آزادی کے اندول میں بھی بھی ہوا پر مسلم سماج کے ایک طبقہ جو یہ مانتا ہے کہ بھارت مات کو ماتا کے روپ میں دیکھنا اور اس کی عبادت کرنا یہ اس کے مذہب کے خلاف ہے پر یہ بات سبھی مسلمان نہیں مانتے کیونکہ میں جانتا ہوں جاوید اکتر جیسے لوگوں نے اس نعرے کا بار بار استعمال کیا ہے یا رحمان کی سب سے سندر جو ٹیون ہے ماں تجھے سلام وہ بھی بھارت ماتا کو ایک پرکار سے سلام کر رہے ہیں تو واسطوں میں اس نعرے کا استعمال لوگوں نے سامپردائک روپ سے دیکھنے کی کوشش کی اس میں آپ کو اور بھی ایک میں صلاح دینا چاہتا ہوں کہ شام بینے کل کا جو سیریل ہے بھارت ایک خوج جو پنڈی جوارلال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کے چاروں طرف گھومتا ہے اس کا ایک اپیسوڈ ہے جو بھارت ماتا کی جائے پر چلتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی گھٹنا ایسی ہے کہ پنڈیت نہرو بنگال کے گاؤں میں پبلک میٹنگ کے لیے بیل گاڑی پر بیٹھ کر جاتے ہیں جب میٹنگ شروعات ہوتی ہے تو میٹنگ میں وہ لوگوں سے سواد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھارت ماتا کون ہے تو لوگ ہچکی چاہتے ہوئے جواب دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت ماتا یہ نے یہاں کی زمین یہاں کے پہاڑ یہاں کی ندیاں اس پرکار کا جواب آتا ہے تو اس کے بعد پنڈیت نہرو کہتے ہیں بھارت ماتا کا مطلب ہے یہاں کے سب لوگ یہاں کی زمین وغیرے تو ہے ہی پر جتنا زمین ہے اتنا ہی ماتو یہاں کے لوگوں کا ہے اور لوگوں میں جیسے گاندھی کی کلپنا تھی نہرو کی کلپنا تھی سردار پٹیل کی کلپنا تھی لوگوں میں سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں تو بھارت ماتا میں ایک طرف یہ کلپنا رکھی گئی اور دوسری طرف جو آج بھارت ماتا ایک آکرمہ کروپ میں دکھائی جاتی ہے وہ ایک دوسرا پرکار کا چتر ہے جس کا اپیوگ کچھ سامپردائق طاقتیں الپسنکھاکوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے نشانہ کرنے کے لیے لگاتی ہیں اور یہاں یہ جو دونوں ملے جلے سوال ہیں وندے ماترم کا بھارت ماتا کی جائے کا اس میں میرے خیال سے کوئی سمیدھانک سمیدھانک پراؤدھان نہیں ہے کہ آپ نے اس پرکار کے ناروں کو لگانا چاہیے بھارت کا سمیدھان جو کہتا ہے بھارت انڈیا that is بھارت یہ ہمارے سمیدھان میں ہمارے دیش کا بڑھنے رہے تو اس کے آدھار پر لوگ اپنی اپنی پرتیبت دتا سے جس پرکار کی ان کی بھاونائیں ہیں ان بھاونائوں کو کھیال رکھنا چاہیے واسطہ میں تو ایک ملے جلے سماج میں لوگوں کی بھاونائوں کے آدھار پر ہی ہم نے چلنا چاہیے اور اس کے دوسرے کی بھاونائوں کا پورا اگر ہم آدھر کریں گے تو نشیط روپ سے اس دیش کی سمپردائی کے ایکتہ پہلے سے مضبوط ہوگی دھنیوال